یہ ہے وقت میڈیا جینگو کی بات سنیئے چالیس سیکنڈ میں حضور لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلی سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلی سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجیے رومانٹک سیڈ اور فنی شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر بہت محبت ہے ایک بہت چھٹی سی نظم جو میرا ایمان ہے میرا یقین ہے میرے دل کے جذبوں سے جڑی ہوئی ہے میں ایک نظم پڑھتا ہوں آپ کے ہاں سے تقریباً دو دیڑھ سو کلومیٹر دور ایک تتھا کتھت مہنت صاحب ہیں جو ہر روز بانگ لگاتے ہیں مرگے کی طرح کہ گھر واپسی کرائی جائے گی گھر واپسی کرائی جائے گی اس طرف مزفر نگر کے پاس سے ان کی شکل دیکھیں تو میں تو کبھی کبھی ڈر جاتا ہوں میں سوچتا ہوں اللہ کا کرم ہے جب میں بہت چھوٹا تھا تب ساتھ بھی پراتی جی ٹی وی چینل اوپر نہیں آتی تھی ورنہ میں تو ڈائن سمجھ کے ڈر جاتا ایسے ایسے چہرے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ایک ہے سبرمنیم سوامی صاحب جو کہتا ہے کہ مسجد کوئی دھارمی کا ستھل نہیں ہے اسے جب چاہو توڑ دو میں نے ان کا ایک نیا نام کرن کیا ہے نبیم بھائی میں انہوں سبرمنیم سوامی نیبل کی سورمنیم سوامی کہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر یہ نام فٹ بھی بیٹھتا ہے اور ایک بہت بڑی چانکاری بتاؤں جو ہر رات ہمارے ہر رات ہمارے خلاف ہر شام ہمارے خلاف ٹی وی چینلوں پر بہت سگلتا ہے زہر اگلتا ہے اہم بات یہ ہے کہ اس شخص کی سگی بیٹی نے سگے مسلمان سے شادی کی ہے لیکن وہ ہمارے خلاف ہر دن اس طرح کے زہر اگلتا رہتا ہے میں ان سب کے نام ایک ڈت میں پڑھتا ہوں وہ ریٹ لگاتے ہیں کہ ہمیں گھر واپس کروائیں گے تو پانچ لاکھ دیں گے وہ ریٹ لگاتے ہیں کہ دو لاکھ دیں گے میں ان سے تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا نے ایسے بھی منظر دیکھے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کی پیر کی تھرکن پر پوری دنیا اربون ڈالر لٹا دیتی تھی وہ شخص اپنی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے اس کا نام مائکل جیکشن تھا ایک شخص جس کے ایک مکے سے دنیا کامتی تھی وہ شخص مکے بازی کا پوری دنیا کا بادشاہ تھا کچھ بات تھی اسلام میں کہ وہ محمد علی ہو جاتا ہے ایک شخص جس کے مکے سے اور دنیا کامتی تھی وہ مائک ٹائسن کیا بجے تھی کہ مسلمان ہو جاتا ہے کوئی تو بات تھی کہ جس کے بلے سے نکلے ہوئے پوری دنیا کو چونکہ دیتے تھے وہ براین لارا اسلام قبول کر لیتا ہے کوئی تو بات ہے اسلام میں کوئی تو بات ہے اسلام میں کہ انترکش میں جانے کے بعد auptنیتہ بیلیمز کو اگر دنیا میں کہیں روشنی دکھائی پڑتی ہے تو صرف دو جگے روشنی دکھائی پڑتی ہے وہ جگے مکہ اور مدینہ ہوتی ہے وہ پلٹ کر کے اسلام قبول کر لیتی ہے کوئی تو بات ہے اسلام میں تم ہماری گھروابسی کرا ہوگے تم ہمارا ریٹ لگاؤ گے میں نظم پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا پوری رات آپ نے کیسے سنا ہے کس طرح سے سنا ہے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں لیکن آپ نے اس نظم میں میرا ساتھ دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے پوری رات کا حق ادا کیا ہے آپ میری محبت میں اتنی رات بیٹھے رہے ہیں میں اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن آپ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ جاگ جائیں آواز بڑھا دی جائے میں چاہ رہا ہوں کی آواز ان کے کانوں تک جائے جو ہر رات اس طرح کی رٹ لگاتے ہیں کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر اپنے ایمان کی آواز ایمان کی آواز پر بول کر خواب گھر واپسی کا جو سنتے ہیں وہ خواب گھر واپسی کا جو پنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہے ہم مسلمان ہیں میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں پچھلے وشوکب سے اس وشوکب تک پچھلے وشوکب میں پاکستان کے خلاف میچ تھا تو پہلے بلے باز کامران اکمل سے آخری بلے باز مصباح الحق تک کو آؤٹ کیا کسی نے تو اس کا نام زہیر خان تھا اور اس وشوکب میں بھی سیمی فائنل تک پہنچانے کا کام کسی نے کیا تو اس شخص کا نام محمد شمی تھا میں سلام کرتا ہوں اور کتنا ثبوت دے ہم ہم نے کسی دن ایک شیر کہا تھا کہ آپ کے آنسوں کی نمی بن گے ہم وفاؤں کی ایک سرزمی بن گے شکی سویاں مڑی جب ہماری طرف وہ تھے ہم جو محمد شمی بن گے وہ تھے ہم جو محمد شمی بن گے میں بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں میرا درد سمجھئے گا ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پر آئے نہیں اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے مدتیں ہو گئیں کہ دلی بتا تھوکا تجھے کب ہم نے دیا ہے دلی بتا تھوکا تجھے کب ہم نے دیا ہے اترانے کے لائک جو ہے سب ہم نے دیا ہے اور ہمسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں گاندھی کو مہتمہ کا لقب ہم نے دیا ہے گاندھی کو مہتمہ کا لقب ہم نے دیا ہے ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پر آئے نہیں اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں ہم مسلمان ہیں میرے بھارت تیری آن ہے شان ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ایک بند پڑھ رہا ہوں اور اگر لگے کہ اس سے سلیکے سے بات نہیں کہی جا سکتی تو میرا ساتھ دیجے گا گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی میں ایک بند پڑھتا ہوں اور ایک سجھاؤ دیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ووڑ دینے کا عدیقار چھل لیا جائے آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ اس دیش کا چیف الیکسن کمیشن کمیشنر جو ہے وہ نسیم زہدی وہ بھی تو مسلمان ہیں اگر حق چھینو گے تو سب سے پہلے اس سے حق چھینو گے اس سے حق چھینو گے تو تمہاری جو چناؤ آچار سنگیتہ ہے تمہاری جو یہ ویوستہ ہے وہ ختم ہو جائے گی میں بند پڑھتا ہوں گھر واپسی کروا ہو میں جس کی بتا رہا ہوں اگر حمد ہے تو اس کی کروا ہو سوپر مڈیاں سوامی کے نام میرے یہ مسرے کہ سب پہ لاغو نہ یہ بے بسی کیجئے سب پہ لاغو نہ یہ بے بسی کیجئے اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سی کیجئے اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سی کیجئے ہو وہ مختار نقوی یہ ہو شہ نواز اب یہاں سے وہاں تک ایک بار دات دیجئے گا ہو وہ مختار نقوی یہ ہو شہ نواز پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے میرا بہت پیارا دوست میرے بہت بہت جگر سے جڑا ہوا دوست آسیف آرے میں آئے میں اس کے نام میں مصر کرتا ہوں رحمان ہے تابیش ہے دانش بھائی ہے ان سب کے نام یہ مصر کرتا ہوں میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں سب پہ لاغو نہ یہ بے بسی کی اپنے گھر کی بھی کچھ چوک سی کیجئے ہو وہ مختار نقوی یہ ہو شہ نواز پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے اور میرا ضمیر میری خودداری میرا تیور بولتا ہے ان دو مصروں میں بہتا ہوں اس کا دامنم نہیں ہوتا پردان منتری نہیں دیکھا حکومت پہ بہتا ہوں 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 IV ھس کو جگہ آکے تو یہ سمجھ لے نا ہم لوگ طوفان ہے ہم مسلمان ہے ہم مسلمان ہے ہم ہم مسلAng ہی ہم مسلمان ہی ہم مسلمان ہے حضرات بس تھوڑی دیر کے لیے اور تشریف رکھیں اگر آپ اور مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.mushairalive.com جی ہاں تو یہ تھا عمران پرتابگڑی کا خاص فی ٹیو ان کے دوست آصف آرین کی ڈیمانڈ پر ہمارا واتسپ نمبر ہے 9997640286 ہمارا واتسپ نمبر ہے